اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج کے ویڈیو میں ٹراؤزر یا شلوار میں الاسٹک لگانے کا آسان سا فالمولہ آپ کو بتاؤں گی بہت سارے لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ ویسٹ کے لیے الاسٹک کی کتنی کٹنگ کرنی چاہیے یہ آپ کی ویسٹ کے حساب سے اس کی کٹنگ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ انچی سٹیپ سے اپنے ویسٹ کو مید کریں جو بھی نمبر آپ کے پاس آئے گا اس کے دو بڑے آسان سا طریقے ہیں پہلا تو یہ کہ جو بھی نمبر آپ کے پاس آئے گا ویسٹ کا جیسے کہ میں نے جو اس میں بنانا ہے وہ ہے 34 انچیز 34 انچیز ویسٹ ہے تو آپ اس میں سے 7 انچیز مائنس کر دیں جب آپ 7 انچیز اس میں سے مائنس کر دیں گے جو باقی نمبر آپ کے پاس بچے گا آپ اتنا جو ہے الاسٹک کٹ لیں ایک فارمولہ تو اس کا یہ ہو گیا 7 انچ مائنس کر دیں ہاں اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر آپ کا الاسٹک تھوڑا سخت ہے اتنی زیادہ لچک نہیں ہے اس میں تو پھر آپ اس میں سے 5 انچ مائنس کریں اگر آپ کا الاسٹک نرم ہے زیادہ لچک دار ہے تو پھر آپ 7 انچ مائنس کریں گے ایک دوسرا طریقہ جو اس کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی آپ کی ویسٹ کا نمبر آتا ہے آپ اسے چار حصوں میں تقسیم کر لیں جیسے ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے کہ انچیز ٹیپ کو میں نے چار حصوں میں تقسیم کی ہے اس کے بعد تین حصے نکال دیں جو تین حصے ہیں آپ کے اتنا آپ الاسٹک کاٹ لیں گے ایک حصہ چھوڑ کے باقی کے جیسے یہ نائن انچیز بند ہے تو نائن انچیز چھوڑ دیں اور باقی کے جو نمبر ہیں باقی جتنے بھی انچ آپ کے پاس آئیں گے وہ آپ کا الاسٹک آپ اتنا الاسٹک اس کا کاٹ لیں لیکن جو پہلے والا میتھرڈ ہے وہ زیادہ سیمپل ہے کہ آپ ویسٹ کے حصہ سے دیکھیں اور سیون انچیز کو مائنس کر دیں تھرٹی فور ویسٹ میں سے میں نے یہ سیون انچیز مائنس کیے ہیں تو میرے پاس باقی آ رہا ہے ٹرینٹی سیکس ٹرینٹی سیون پہ کیونکہ الاسٹک بہت زیادہ لچک والا ہے تو میں اسے ٹرینٹی سیون انچیز پہ کٹ کروں گی یہ دیکھیں ٹرینٹی سیون انچ کسی بھی ویسٹ کا سائز میرے کر کے آپ اس طرح سے بلکل پرفیکٹ الاسٹک کی کٹنگ کر سکتے ہیں اس کے لئے میں نے جو الاسٹک کا پیس کٹ کیا ہے وہ ٹرینٹی سیون انچیز ہے اب الاسٹک کو بلکل سیدھا رکھیں اس میں کہیں بھی کوئی بل نہ آئے اس کے کناروں کو ایک دوسرے کی اوپر رکھ کے اس کی اوپر سے سلائی کر دیں تاکہ یہ فکس ہو جائے تھوڑی زیادہ سلائیاں لگائیں اس کے اوپر اس طرح سے تاکہ وہ جتنا بھی کھچا ہو آئے الاسٹک کھل نہ جائے اب بیلٹ کے اندر اسے اس طرح سے رکھیں کچھ فیبریک اوپر فولڈنگ کے لئے اور الاسٹک کو اندر رکھیں اور ایسے سلائی کرنا شروع کریں اس بات کا خیال رکھیں کہ سلائی الاسٹک کے اوپر نہیں آنی چاہیے سلائی فیبریک کے اوپر ہو الاسٹک پر نہ ہو کپڑے کو فولڈ کرتے جائیں اور الاسٹک کے بلکل ساتھ ساتھ کنارے پر سلائی لگائیں لیکن سلائی الاسٹک کے اوپر نہیں آنی چاہیے یہ سلائی مکمل کر لی ہے فالتو دھاگے کاٹیں اب اس کے بعد اس کی ساری چونٹیں جو ہیں ان کو برابر کر لیں بلکل برابر کر کے سینٹر والی سلائی سے ناپیں اب یہ الاسٹک برابر نہیں ہے دونوں طرف بلکل ایک جتنا کپڑا ہونا چاہیے اب یہ برابر ہو گیا ہے اب اسے اسی طرح سے کھینچ کر الاسٹک کو ایسے کھینچ کے درمیان میں ایک سلائی لگائیں درمیان والی سلائی لگانے سے پہلے چونٹوں کو بلکل برابر کرنا ضروری ہے ورنہ آپ کے ٹراؤزر کی یا شلوار کی شیپ صحیح نہیں رہے گی سینٹر والی سلائیوں سے اس کو ناپ لیں کہ دونوں طرف کا فیبرک بلکل برابر ہے جب وہ بلکل برابر ہو اس کے بعد آپ سینٹر والی سلائی لگائیں یہ دیکھیں بلکل صحیح سائز میں الاسٹک لگ گیا ہے ہر طرح کے سائز کے حساب سے آپ اس طرح سے الاسٹک کو مہیر کر سکتے ہیں اور بلکل آسان طریقے سے الاسٹک لگا سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں تینک یو موسیقی 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 موسیقی